جوڈیشری کے ساتھ پرائیم منسٹر ہاؤس کے ساتھ پریزیڈنسی کے ساتھ آج دی چوک پہ پاکستان کا نوجوان بچہ پورے پاکستان کے ساتھ سولیڈیریٹی منانے پاکستان کا جھنڈا بنانے اکٹھے ہوئے میں ان سب کو مبارک بات دیتی ہوں بلخصوص وزارت داخلہ منسٹر فو انٹیریر رانہ سناؤلہ صاحب آئی جی اسلام آباد پورے پاکستان کے سوبوں کو جنہوں نے اپنے پولیس کے نوجوان یہاں مارچ پاس سلامی کے لیے بھیجے آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنے پولیس کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کی جو پولیس ہے وہ آج کانسٹیوشن ایونیو کے اوپر پاکستان کی ڈائمن جوبلی پجھتر سال منانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے یہ تمام بچے چھوٹے بچے آج پاکستان کا جھنڈا بنانے پاکستان کے پجھتر سال مکمل ہونے پر یک جہتی دکھانے اکٹھے ہوئے ہیں آج پاکستان کو مبارک ہو کہ آج کا نوجوان بچہ پاکستان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے اور یہی جذبہ انیس سو سنتالیس میں تھا انیس سو سنتالیس میں جب علامہ اقبال کا خواب پورا ہوا اور قائد اعظم محمد علی جناہ کی وہ جدو جہد جس نے پاکستان بنایا جمہوریت اور ووٹ کے ذریعے آج ان بچوں کی یہاں موجود کی اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی پاکستان کا نوجوان جو کے 65 فیصد عبادی پر مشتمل ہے وہ اپنی آزادی کے لیے آزادی دلانے والوں کے لیے اور پجھتر سال میں ملک محافظ افواج پاکستان تمام عام فوسز مسلح افواج پاکستان پولیس جو دن رات سردوں کے اوپر پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں وہ پولیس جو ہم سب کی حفاظت کے لیے ہماری آزادی کے لیے دن رات اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پجھتر سال پاکستان کے اندر جب 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 جمہوری دور ہوا اس کے ڈیویڈنس اور اس کے سمراد پاکستان کی عوام کو ملے اور ان بچوں کو جن کا مستقبل جو قائد اعظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کہ جمہوریت میں اس ملک کا اس مٹی کا مستقبل ہے جب جب جمہوریت اور جمہور کے اوپر شب خون مارا گیا اور بھی زیادہ طاقت سے اور بھی زیادہ جذبے سے جمہوریت واپس پاکستان کے اندر لوٹی اور وہ انہی بچوں کے مستقبل کے لیے آئین پاکستان جو پاکستان کا انیس سو تہتر کا آئین ہے متفقہ آئین ہے جو ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کا درس دیتا ہے اور حکم دیتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو آئین ملا جب جب ملک کے اندر جمہوری وزیر آزم تھا شہید زلفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا وزیر آزم نواز شریف نے اس ملک کو کنیکٹیوٹی وفاق کی اکائیوں کو آپس میں جوڑا پاکستان کو پہلا موٹر وے دیا اس کے بعد جو ایٹمی پروگرام زلفقار علی بھٹو نے شروع کیا اس کو ہر دباؤ کے باوجود وزیر آزم پاکستان نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو نقابل تسخیر بنایا میں ان تمام انجینئرز ڈاکٹرز ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر اور وہ تمام سائنس نان وہ تمام لوگ جو اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے اور دفاع کو مضبوط کرنے میں جس کی نشانی چاغی پہاڑ ہے اس کے بعد جب جب ملک میں جمہوری وزیر آزم آئے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو لیاقت علی خان سے یہ سفر شروع ہوا جس شفر کا خواب اور جد و جہد علامہ اقبال اور قائد آزم محمد علی جنان نے دیکھی یہ بچے آج اس بات کا ثبوت ہیں ان کا جذبہ اس کے بعد اس ملک کو موٹر ویز کا جال ملا اس ملک کو کنیکٹیوٹی ملی اس ملک کو پراماس ٹرانزٹ ملی آج جو وزیر آزم شہباز شریف صاحب ہے انہوں نے پنجاب کے سوبے کو ملک کے تمام سوبائی اقائیوں کے ساتھ جوڑا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ملک کے وزیر آزم مسلم لیگ نون اور سولہ میں جو ہوا اس ملک کے ساتھ لیکن اس کے باوجود اس ملک کو روشن کیا دہشتگردی ختم کی اس ملک کی ترقی کو چھ فیصد پر پہنچایا اس ملک میں احتساب کے عمل کو اپنے سے شروع کیا اور آج نو سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ تعالی کا فضل ہے ساری جمہوری کیادر سرخ روح اور یہی وہ سمرات ہیں جو کبھی ایٹمی قوت کی شکل میں کبھی آئین کی شکل میں کبھی فور جی کی شکل میں کبھی موٹر ویز کے جال کی شکل میں کبھی میٹروز کے جال کی شکل میں پاکستان کی عوام اور ان بچوں کو ملے کبھی یوتھ پروگرام کی شکل میں کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں اور یہی وہ جذبہ ہے اور اسی جذبے کے ساتھ جمہوری کیادر ہمیشہ ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنا لہو اور اپنی شہادتیں دی ہیں ان جوانوں کو جو افواجے پاکستان آرمڈ فورسز ائر فورس نیوی اور پولیس لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز رینجرز ایف سیز جنہوں نے اپنی شہادتیں نوش کر کے اس ملک کی حفاظت کی آج یہ بچے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جمہوریت کا سفر اسی طرح جاری رہے گا اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا اور چودہ اگس چودہ اگس دو ہزار بائیس کو لیاقت علی خان کے بعد وزیر آزم پاکستان محمد شباز شریف صاحب نائنٹین فیفٹی فور کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ ری ریکارڈڈ نیشنل انتم کا اجرا کریں گے اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ جس میں میں تمام لوگوں کا جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا وہ تمام میوزیشنز وہ تمام اورکیسٹرا پلیئرز ٹرکی کی گورمنٹ جنہوں نے وہ تمام ٹیکنالوجی اور آئی ایس پی آر سٹیرنگ کمیٹی جو جاوید جبار صاحب ہیٹ کر رہے تھے جس کا اور اس سفر کا آغاز ہم نے دو ہزار سترہ میں کیا دو ہزار اکیس میں یہ سٹیرنگ کمیٹی بنی اس کا کام اگس دو ہزار چودہ دو ہزار بائیس کل وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب صبح فلیگ ہویسٹنگ کے ساتھ وزیر آزم پاکستان پاکستان کا قومی ترانہ کیونکہ یہ ازادی ہماری ہے یہ ازادی ان بچوں کی ہے یہ ازادی پاکستان کی ہے اور یہ انشاءاللہ قومی ترانہ جب آپ کل دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ساری ڈپکشن ہے وہ ملک کی سولیڈیریٹی وفاق کی آقائیاں مائنورٹیز مائنورٹیز نے اقلیوتوں نے پاکستان بننے میں اور پجھتر سال پاکستان کی ازادی اور پاکستان کی ترقی میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ پجھتر سال کے موقع پر ہم تمام ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس جمہوری عمل میں اپنا ساتھ دیا پاکستان ٹیلیویزن تمام وہ پروگرامز دکھا رہا ہے آج کل جو پاکستان بننے میں جدو جہد ہوئی اور پجھتر سال کا سفر میں یہاں پرائیوٹ میڈیا کو بھی مبارک بات دیتی ہوں الیکٹرونک میڈیا کو پرنٹ میڈیا کو کہ انہوں نے جس طرح مل کر یہ پجھتر سال کی ایکٹیوٹیز کو شوکیس کیا ہے اور یہ دو دن ہمیں ہم سب کو بلا تفریق کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں یہ دو دن صرف پاکستان کے لیے اور اگست کا مہینہ پاکستان کے لیے پاکستان کی آزادی کے لیے ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمیں اپنے اپنے گھروں میں کل صبح آپ سب گھروں کے اوپر سبز ہلالی پرچم لہرائیں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں اور پوری دنیا کو دکھا دیں کہ پاکستانی پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کو قربان کرنے کو تیار ہے اس جھنڈا وہ علامت ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں اور جو نفرت جو تقسیم جو فساد پھیلانے کی کوشش ہے اس کو ناکام بناتے ہیں اور پاکستان کے نوجوان اس عمل کو شروع کریں تاکہ ایک آواز ہو کر ہمارا پیغام ہو کہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور ہم ملک میں امن چاہتے ہیں ملک میں محبت چاہتے ہیں آج اور کل انشاءاللہ چودہ آگست کو وہ محبت کے بیچ بوئیں وہ برداشت کے بیچ بوئیں جو آئندہ آنے والے پجھتر سال جس کی گواہی دے پجھتر سال پجھتر ہزار سال پجھتر لاکھ سال اور پجھتر گنتی ختم ہو جائے اور انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں پاکستان پاکستان آخر میں میں وزارت اطلاعات کو مبارک بات پیش کرتی ہوں دن رات محنت کر کے وہ یہاں گرمی میں اس تمام تقریبات کا انتظام کر رہے ہیں اور خاموشی سے کیونکہ ہم کریڈٹ لینا نہیں چاہتے بلکہ ہم آج پاکستان کے پجھتر سال کو اور جمہوری جد اور جہد کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں تمام کیمرمن تمام ریپورٹرز تمام میڈیا پاکستان ٹیلیویزن ریڈیو پاکستان تمام لوگوں کو آج پورا پاکستان خراج تحسین پیش کرتا ہے جو تمام ایکٹیوٹیز کو آج یہ پولیس کے دستے کو اور کیپٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی سی ڈی اے میں ان کو بھی مبارک بات دیتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح یہ بچوں کے لیے اور آج رات کو بارہ بجے میں آپ لوگوں کے توسط سے آپ لوگوں کی سکرین سے بتانا چاہتی ہوں آج رات بارہ بجے اسی جگہ کے اوپر آتش بازی جب بارہ بجے گے پوری قوم کے لیے پی ٹی وی لائف ٹیلیکاسٹ کرے گا الیکٹرونک میڈیا لائف ٹیلیکاسٹ کرے گا پاکستان کی عوام کے لیے تمام ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنہوں نے جدوجہت میں حصہ لیا شہادت نوش فرمائی اپنا لہو دیا اپنی زندگی دی ان تمام جمہوری بزراء آزم کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا اور یہاں لیزر شو اور نیشنل فائر ورکس کا انتظام کیا گیا ہے سامنے پارلمنٹ کے اندر پارلمنٹ ایک جوائنٹ ڈیکلیریشن پیش کرے گا سپیکر صاحب کی قیادت میں تمام پارلمنٹیرینز کے ساتھ اور اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا ان تمام پارلمنٹیرینز کو جو منتخب نمائندے ہیں کل صبح فلیگ ہائسٹنگ سیرمنی میں پاکستان کے وزیر آزم نیا ری ریکارڈ نیشنل انتم پیش کریں گے اور تمام صبائی اکائیوں کو ہاں ریپریزنٹ کیا جائے گا آپ سب لوگ تمام نشریات الیکٹرونک میڈیا کے اوپر اور پاکستان چیلی ویجن کے اوپر اور ریڈیو پاکستان اور ریڈیو ایف ایمز کے اوپر سن سکتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان 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 پولیس کا میں آلریڈی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ سب مل کے پاکستان پولیس پنجاب پولیس سندھ پولیس بلوچستان پولیس خیبر پختون خواہ پولیس آپ سب کا بہت بہت شکریہ ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو یہاں دستیں آئیں میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں اور ان کا بھی زندہ بات